حضرت نو علیہ السلام نے سیلاب سے پہلے موبائل فون پر اپنے بیٹے سے بات کی تھی ترک پروفیسر کا دعویٰ ساتھ دلیل ایسی دی کہ ہر کوئی لا جواب ہو گیا ایک ترک پروفیسر ڈاکٹر یواز اورنگ جو استنبول یونیورسٹی میں میرین سائنسز کے لیکچرار ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں حضرت نو علیہ السلام اور طوفان نو کی حوالے سے حیرت انگیز دعویٰ کیا ان کا کہنا ہے کہ آج سے دس ہزار سال پہلے ٹیکنالوجی آج کے مقابلے میں بہت زیادہ ایڈوانس تھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے سٹیل کو استعمال کرتے ہوئے کشتی بنائی تھی اور اسے ایٹمی ایندھن سے چلایا جاتا تھا پروفیسر اورنگ نے دعویٰ کیا کہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ موبائل فون پر رابطہ کیا تھا اور اسے کشتی پر سوار ہونے کے لئے قائل کیا تھا پروفیسر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حضرت نو علیہ السلام نے کشتی پر ہر چیز کا زندہ جوڑ رکھنے کی بجائے اس میں ہر ایک نر اور مادہ کا انڈہ محفوظ کیا تھا آج دنیا میں جو بھی زندگی ہے وہ اسی سپرم اور نر مادہ انڈوں کے بینک کی وجہ سے ہے ٹی وی پروگرام میں شریک افراد نے جب پروفیسر سے اپنے دعویٰ کے حد میں چند ثبوت دینے کا کہا تو انہوں نے ثبوت میں قرآن قریب کی آیت پیش کر دی پروفیسر نے کہا کہ جب تین سو سے چار میٹر اونچی لہر بلند ہوئیں تو حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ان سے کئی کلومیٹر دور تھا ان کی باتچیت عام طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی یہ موجزہ ہو سکتا ہے لیکن یہ باتچیت موبائل فون کے ذریعے ہوئی تھی پروفیسر کے دعوے پر اکثر لوگوں نے تنقید کی ہے تاہم پروفیسر کا کہنا ہے کہ وہ سائنس دان ہیں اس لئے سائنس کے لئے بات کرتے ہیں ان پروفیسر کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی تھی تو اتنا فاصلہ تھا کہ وہ کسی بھی طور پر عام انسان کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی ہم کہتے ہیں کہ پروفیسر نے ایسا کہا یا نہیں کہا حضرت نو کے دور میں موبائل تھا یا نہیں تھا لیکن بات کو سمجھانے کے لئے کہ وہ حضرت نو علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ان کے پاس ایسا کیا طریقہ تھا کہ انہوں نے ایک دور بیٹے اپنے بیٹے سے بات چیت کر لی اس وقت ضرور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا یا وہ اللہ کا موجزہ ہوگا یا کوئی ٹیکنالوجی ہوگی ہم اس بارے میں تو نہیں جانتے اور نہ ہی ہم اس بارے میں کوئی قیاس آرائیاں کرتے ہیں لیکن بات سمجھانے کے لئے اتنی ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے پسندیدہ نبی کو بات کرنے کے لئے ایسی ٹیکنالوجی عطا کر دیتا ہے کہ اس کے بیٹے تک وہ آواز جا سکتی ہے اس ٹیکنالوجی کو آج کے دور میں موبائل کی ٹیکنالوجی سے تشویر دی جائے اس ٹیکنالوجی کو آج کے دور سے کسی اور ٹیکنالوجی سے تشویر دی جائے ہم اس بحث میں کبھی نہیں پڑنا چاہتے جو حضرت نو نے کشتی پر سوار ہونے کے لئے اپنے بیٹے کو جو تنبی کرنی تھی وہ ان بیٹے تک پہنچ گئی کیسے پہنچی یہ راز اللہ کے ہے نہ تمہارے سوچنے کی بات ہے نہ میرے سوچنے کی بات ہے نہ سائنس میں اتنی طاقت ہے نہ دنیاوی علم میں اتنی طاقت ہے یہ اللہ کے راز ہیں اللہ کے راز کو صرف اللہ جانتا ہے نہ تم جان سکتے ہو نہ سائنسدان جان سکتا ہے نہ میں جان سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی اور انسان جان سکتا ہے ہمارا کام صرف اللہ کے آگے آجیزی کرنا ہے ہمارا کام صرف اللہ سے دعا کرنا ہے میرے پاک پروردگار جس طرح تُو نے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی پر بیٹھنے کے لیے لوگوں تک مخاطب ہونے کے لیے جس بھی ٹکنالوجی کا ذکر کیا ہے جس بھی ٹکنالوجی کا اکسا ذریعہ بنایا ہے میرے پاک اللہ تُو غیب کا علم جانتا ہے میرے پاک اللہ ہم پاکستانیوں پر بھی رحم فرما دے میرے پاک اللہ ہم پر اپنا کرم فرما دے میرے پاک اللہ تُجھے نو کا واسطہ ہے میرے پاک اللہ تجھے رسول کا واسطہ ہے اس پاکستان کو تا قیامت عبد قائم و دائم رکھ میرے پاک اللہ تیرے لیے ہر چیز ممکن ہے تیرے ایک کن سے دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی تکنالوجی کے اوپر بحث کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں کسی موجزے کے اوپر بحث کرنے والے ارے ہم لوگوں کو تو اپنے صبح کی بات یاد نہیں رہتی اور ہم بڑے لوگ بند بیٹھتے ہیں ہم اللہ کے رازوں کو کبھی پہچان نہیں سکتے اللہ کے راز تو صرف اللہ ہی جانتا ہے میرے پاک پروردگار ہم سب لوگوں کو نیک بننے کی توفیق انہیت فرما اور ہر چیز تیرے قدرت میں ہے ہمیں نیک عمال پر کاربند رہنے کی توفیق انہیت فرما آمین یارب العالمین